بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہما سخاوت اور آپ دیکھ رہے ہیں نظام عالم ناظرین اس چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آئی ہوں جو آپ رجب کی شب کو پڑھ سکتے ہیں چونکہ رجب کی 27 شب ہے اس رات ہر بندہ عبادت کرتا ہے اور جو بندہ اس رات میں بارہ رکات اس طرح پڑے کہ ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑے اور دو رکات پوری ہونے کے بعد تشہد پڑے اور پھر کھڑا ہو جائے اسی طرح سے پوری بارہ رکات پڑے اور بارہ رکات پوری ہونے کے بعد سلام پھیرے مطلب یہ کہ ایک ہی سلام میں پوری بارہ رکات ادا کرے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر پڑے اگر سورہ احلاص پڑتے ہیں تو تین بار پڑھ لیجئے وہ بھی بہتر ہے اسی طرح سے پوری بارہ رکات پوری کریں اس کے بعد سو بار سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑے اور سو بار استغفراللہ 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 پڑے اور سو بار دروز شریف پڑے اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دنیا اور آہرت کے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگیں اور صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو ایسے دعا جو کسی گناہ کو کرنے کے لیے کی جائے صرف وہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ پاک ایسے دعا قبول نہیں کرتا جو گناہ کے لیے کی ہو اس کے علاوہ دنیا اور آہرت میں کامیابی کے لیے یا جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفیز ہوں شکریہ